دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں میرا نام ہے منتیل سنگالک اور آج کی اس ویڈیو میں ہم نیول ایم سی اے کے نئے ڈیزائن کے بارے میں بات کرنے والے ہیں دوستو اے ڈی اے نے نیول ایم سی اے کے لیے ایک نئے ڈیزائن پروپوز کیا ہے دوستو دوزر پندرہ میں انڈیا نیوی نے یہ فینسل لیا تھا کہ وہ اپنے کیریئر اپریشنز کے لیے ایک ٹوین انجن پلیٹ فارم کو استعمال کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے کیریئرز کی اوپر اپریٹ کرنے کے لیے ایک ٹوین انجن آڑا اے کرافٹ چاہتے ہیں اس سے پہلے ایک نیول ایل سی اے کرافٹ ڈیویل کیا گیا تھا جو کی ایل سی اے مارک ون اے کرافٹ کا ایک نیول ویرینٹ تھا یہ ایک سنگل انجن وڑا اے کرافٹ تھا لیکن اسے انڈیا نیوی نے ایک ٹیک ڈیمنسٹریٹر کے طور پر استعمال کیا تھا اس کے بعد تیجس مارک ٹو پروگرام شروع ہو گیا جس میں تیجس مارک ون اے کرافٹ سے زیادہ امپرووڈ پیلوڈ تھا اور زیادہ فیول کیرنگ کپیسٹی تھی اس کے ساتھ ہی تیجس مارک ون کے مقابلے اس کا میکسمنٹ ٹیک آف ویٹ تین ٹین زیادہ تھا لیکن کیونکہ انڈیا نیوی نے یہ فینسلہ کر لیا تھا کہ اسے ایک سنگل انجن اے کرافٹ نہیں چاہیے تھا تو اسی لئے تیجس مارک ٹو اے کرافٹ کا نیول ویرینٹ ڈیویلپ نہیں کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی تیجس مارک ٹو اے کرافٹ ایک سنگل انجن اے کرافٹ ہے تو اسی لئے یہ انڈیا نیوی کی ریکوارمنٹس کو بھی میٹ نہیں کر پاتا انڈیا نیوی کے ٹوین ایجن کنفیگریشن کو چوز کرنے کے ساتھ ہی نیوی نے اے ڈی اے کو یہ کہا تھا کہ وہ اپنے فیف جنریشن اے پروگرام کا کیریر بیسڈ فائٹر جیٹ ڈیویلپ کرنے کے اوپر ایک فیزیبیلٹی سٹڈی کریں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اے ڈی اے کا ایک نیول ویرینٹ ڈیویلپ کیا جائے انڈیا اے فورس کے لئے اے ڈی اے ایک اے ڈی اے پروگرام ڈیویلپ کر رہا ہے جس کا مطلب ہے اڈوانس میڈیم کومبیٹ اے کرافٹ جہاں ایک فیف جنریشن فائٹر اے کرافٹ ہے اے ڈی اے نے اس کے اوپر ایک ریپورٹ نیول ہیڈ پورٹرز کو سبمیٹ کی تھی جس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی وارننگ دی تھی کہ اگر ہم پہلے سے موجود اے ڈی اے ڈی اے ڈی اے کو ایک نیول فائٹر اے کرافٹ میں ڈیویلپ کریں گے تو اس میں بہت ساری پروگرام ڈیویلپ کریں گے دوستو پہلی بار اے ڈی اے دورہ نیوی کو دی گئی فیزیبلٹی رپورٹ کی کچھ جانکاری سامنے آئی ہے اس کے بارے میں ایسا پتا چلا ہے کہ اے ڈی اے نے انڈیا نیوی کو ریکمنٹ کیا تھا کہ وہ ایم سی اے کے ڈیزائن کو نیول ویریانٹ میں کنورٹ نہ کریں کیونکہ ان کی فیزیبلٹی سٹیڈی میں یہ پتا چلا تھا کہ اگر ایم سی اے کے ڈیزائن کو نیول ویریانٹ میں ڈیویلپ کیا جاتا ہے تو اس میں بہت ساری کمیاں ہوں گی اور اس کی اپریشنل ریکوائرمنٹ بھی کمپرمائز ہو جائے گی اس کے ساتھ ہی اسے کنورٹ کرنے میں بہت سارے ٹیکنکل چیلنجز آئیں گے اور ان سب ہی پرابمز کے کارن انڈیا نیوی کی ریکوائرمنٹس کو یہ فیف جنریشن فائٹر اے کرافٹ میٹ نہیں کر پائے گا تو اگر ایم سی اے کو نیول ویریانٹ میں کنورٹ کرنا ہے تو اس کے انڈر کیریج، فیوزل آز اور اس کے لینڈنگ گئے ڈیزائن کو چینج کرنا ہوگا جس کے کارن اسے کرافٹ کا ویٹ بہت زیادہ بڑھ جائے گا یہی کارنہ ہے کہ اس کی ویپن کیرنگ کیویبیٹی بھی کم ہو جائے گی اور اس کی انٹرنل ویپن کیرنگ کیویبیٹی بھی کم ہو جائے گی یہی کچھ کارنہ ہے کہ اے ڈی اے نے نیوی کو یہ بتایا ہے کہ اگر وہ اے ایم سی اے ڈیزائن کو نیول ویریانٹ میں کنورٹ کرتے ہیں تو اسے کرافٹ کے سٹیلتھ فیچر کم ہو جائیں گے اور یہ پوری طرح سٹیلتھ ہی نہیں رہ پائے گا اس کے ساتھ ہی اے ڈی اے نے بہت سارے ٹیکنکل چیلنجز کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر اس اے کرافٹ میں ہم اپگرڈ اے اے سے اتنے بڈار لگاتے ہیں تو ہمیں اس میں بھی چینجز کرنے ہوں گے کیونکہ اس میں ہمیں ایک ہائیلی امپرووڈ سی سرچ موڈ کی جورت ہوگی جس میں نیا ہارڈ ویر اور نئے سوفٹر کی رکوائرمنٹ ہوگی اور اس کے ساتھ ہی اس کے آٹو ٹیک آف اور لینڈنگ موڈ کے لیے بھی ہمیں جیادہ اچھے اور نئے سوفٹر کی جورت ہوگی اس لئے اے ڈی اے نے ابھی انڈیا نیوی کو یہ کہا ہے کہ وہ اے ایم سے کے ڈیزائن کو نیول ویرینٹ میں کنمرٹ نہ کریں اور اس لئے انہوں نے نیوی کو ایک نیا فیف جنریشن ڈیزائن سجیسٹ کیا ہے جس میں جیادہ ہائیل ٹیک آف ویٹ ہوگا اور جو نیوی کے لیے سپیسیفی کلی بنائے جائے گا یہ نیا ڈیزائن ایک پوری طرح نیا فیف جنریشن ڈیزائن ہوگا جسے کی نیول ریکوارمنٹس کے لیے بنائے جائے گا اس کے ساتھ ہی اے ڈی اے نے ایک ٹوین انجن ڈیک بیسڈ فائٹر پروگرام انڈیا نیوی کو آفر کیا ہے یہ ایک 4.5 پلس پلس جنریشن فائٹر اے کرافٹ ڈیزائن ہے اسے انڈیا نیوی کے اے کرافٹ کیریرز کے لیے پروپوز کیا گیا ہے کیونکہ ایک کیریر بیسڈ فیف جنریشن فائٹر اے کرافٹ کو ڈیویلپ کرنے کے لیے بہت سارے چیلنجرز آنے تھے اس لیے انڈیا نیوی کو اے ڈی اے نے یہ ڈیزائن آفر کیا ہے انڈیا نیوی نے یہ ڈیزائن کا انیشل پروپوزل تو اکسیپٹ کر لیا ہے لیکن ابھی تک انڈیا نیوی اور ڈیفینس منسٹری نے اس کے اوپر فائنل ڈیسیجن نہیں لیا ہے اس کے ساتھ ہی انڈین ائر فورس کو اس اے کرافٹ کا ایک ائر فورس سپیسفک ویرینٹ بھی آفر کیا گیا ہے جس کا نام اومنی روڈ کامپیٹ اے کرافٹ رکھا گیا ہے لیکن ابھی تک انڈین ائر فورس نے ابھی اس کے اوپر کوئی فینسٹا نہیں لیا ہے دوستو ایک ائر فورس کے لیے بنائے گئے اے کرافٹ کو نیوی ویرینٹ میں ڈیویلپ کرنے میں بہت ساری پرابرمز آتی ہیں یہی پرابرمز امریکہ کے ایف تھرٹی فائیو اے کرافٹ کے ساتھ بھی دیکھی گئی ہیں امریکہ نے ایک ہی پلیٹ فورم کو اپنے کیریئرز میں بھی استعمال کیا ہے اور اپنی ائر فورس اور اپنے مرین پور کے لیے بھی استعمال کیا ہے امریکہ نے اپنے ایف تھرٹی فائیو کے ائر فورس ویرینٹ کو اب ایف تھرٹی فائیو کے کیریئر بیسٹ ویرینٹ میں کنورٹ کیا ہے جس میں بہت ساری پرابرمز آئی ہیں اسی بات کو اے ڈی اے نے اپنی رپورٹ میں بھی منچن کیا تھا اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ انہیں لسی اے ایک کرافٹ کے ڈیزائن کو نیول ویرینٹ میں کنورٹ کرنے میں بہت ساری پرابم سائیں تھی اور یہی ایک بڑی وجہ ہے کہ وہ اے ڈی اے کے نیول ویرینٹ کو ڈیویلپ کرنے میں پھر سے وہی مسٹیک نہیں کرنا چاہتے اور اس لئے انہوں نے ایک بلکل نیا سٹیلت اے کرافٹ ڈیویلپ کرنے کا پلان انڈین نیوی کو دیا ہے جسے کہ انڈین نیوی کی ریکوارمنٹس کے لئے بنایا جائے گا اس کے ساتھ جو ٹوین انڈین ڈیک بیسڈ پائٹ اے کرافٹ اے ڈی اے نے نیوی کو آفر کیا ہے اس میں ایم سی اے اور تیجس مارک ٹو میں استعمال کی جانے والی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا دوستو یہاں پر انڈین نیوی کے لئے ایک اور بڑی پرابرم سامنے آئی ہے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ابھی چانیز وارس کے کارن ہمارے دیش کی ایکنومک ستھیتی بہت خراب ہو گئی ہے صرف ہمارے دیش کے ہی نہیں پوری دنیا کی ایکانومی کے اوپر اثر پڑا ہے اور اسی لئے ایسی خبریں آئیں ہیں کہ ہمارا دیش اتنے زیادہ اے کرافٹ پروگرامز کو سپورٹ نہیں کر پائے گا اور اسی لئے ایسی خبریں آئیں تھیں کہ شاید انڈین نیوی کو اس کا خود کا ٹوین ایجن ڈیک بیسٹ فائٹ اے کرافٹ نہ ملے کیونکہ اس سے پہلے ہی اے ڈی اے اور اے ڈی اے بہت سارے اے کرافٹ پروگرامز کے اوپر کام کر رہے ہیں اس سے پہلے ہی تیجس مارک ٹو اے کرافٹ کے اوپر کام چل رہا ہے اور ایم سی اے کرافٹ کے اوپر کام چل رہا ہے اور ایسی خبریں آئیں تھے کہ اب انڈین ائر فورس اور انڈین نیوی کے پاس اتنے فنڈس نہیں بچے ہیں کہ وہ ایک نئے اے کرافٹ کے اوپر کام کرنا شروع کر سکیں تو اس کے ساتھ یہ بھی خبریں تھے کہ انڈین ائر فورس ٹوین ایجن ڈیک بیز اے کرافٹ کا ایک اے فورس ویڈینٹ نہیں چاہتی کیونکہ وہ پہلے ہی دو اے کرافٹ پروگرامز کو فائننس کر رہی ہے اور وہ تیسے اے کرافٹ پروگرامز کی اوپر پیسہ نہیں لگانا چاہتے اور انڈین نیوی کا یہ کہنا ہے کہ انڈین ائر فورس اے کرافٹ کا ایک اور کا ویڈینٹ ڈیویلپ کرے جس کے قارن انڈین نیوی کو اس اے کرافٹ کی ڈیویلمنٹ کے لیے فل فنڈنگ نہیں دینی پڑے گی اور دونوں فورس کے بیچ اس اے کرافٹ کی ڈیویلمنٹ کے لیے کاؤس شیر ہو جائے گی دوستو اگر انڈین نیوی کو باقی دونوں فورس کے ساتھ کمپیر کریں تو انڈین نیوی سب سے زیادہ انڈین ائر فورس اے کرافٹ کو استعمال کرتی ہے اس سے پہلے ہماری نیوی مک 29 کے اے کرافٹ کو استعمال کرتی ہے اور اسے اس کی رپلیسمنٹ کی بھی ضرورت ہے لیکن اس کی رپلیسمنٹ کے لیے انڈین نیوی کے لیے ابھی تک کوئی بھی انڈین ائر فورس پروگرام شروع نہیں کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی موڈی گورنمنٹ نے بھی اب ہمارے دیش کو آتم نیربر بنانے کے اوپر زور دیا ہے انہوں نے انڈینیس پرڈکٹ مینفیکچرنگ کے اوپر زور دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایسی خبریں آئیں ہیں کہ دیفنس منسٹری بھی انڈینیس ویپنز کو سپورٹ کرنے جا رہی ہے دوستو ابھی دیکھنا یہی ہوگا کہ کیا انڈین مستری آف دیفنس ایک نئے ٹوین انڈین ڈیک بیسڈ فائٹر اے کرافٹ اور ایک نئے نیو سٹیلت اے کرافٹ کو سپورٹ کرتی ہے یا نہیں تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہند وند ماتر